اپنی لحمت کے سمندر پہ اُتر جانے دے اے تھی کانا ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر پہ اُتر جانے دے سوے پتگا لیے جاتے ہیں ہوائے پتگا سوے پتگا لیے جاتے ہیں ہوائے اے بتہا بوئے دنیا مجھے گمرا ہر نہ کر جانے دے تے پڑی خسرت ہی تنے بوئے تے متھا تے کدہ تے کدہ مر جانا تنے شکدہ بال کے مچ سونا ول سے کدہ کدہ مر جانا اپنی لحمت کے سمندر پہ اپنی رحمت کے سمندر پہ اے بوئے تے کدہ مر جانا مر جانا بس اپنی رحمت کے سمندر پہ اُتر جانے دے اور موت پر میری شہیدوں کو پیراسکا آئے گا موت پر میری شہیدوں کو پیراسکا آئے گا بس اپنے قدموں اپنے قدموں پیارے قدموں سیلی پٹی کر مجھے مر جانے دے اپنی رحمت تے میوے کا میرا یاد نہ وکے جے میں نہ وکاں تے ہوگے پر یہ دے بغی تھی کی تھو لے آوام میرے وے کھڑ دے وچھ وے کے تے ماغی دے تیرے دردہ تے نوے میں پین پلے کے گلا میں خریدہ ہوئے یاد دے مریے پا میں وے کھے یاد نہ وے کھے پھر کیا کھا اپنے قدموں پیارے قدموں اپنے قدموں پیارے قدموں سیلی پٹی کر مجھے مر جانے دے بہن اللہ کیا بات ہے کاری محمد احسان صاحب لالا موسیٰ سے آپ آئے ہیں بہت خوبصورت آباز ہے آپ کی ماشاءاللہ خوبصورت کلام پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ ہم بات کر رہے تھے جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہا کہا اللہ تعالیٰ نے اور کیا احکام ہیں تو اب ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ صاحب زادہ محمد عزر منیر صحور بردی صاحب اور ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں بہت ایڈوکیٹ کرتے ہیں اور میں نے بہت کچھ ان سے سکھا ہے آپ بتائیں منی صاحب کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکام ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہو کہ کیا ایسے اعمال کر سکتے ہو کہ جہنم کی آگ سے اب دور رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ وَقُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ربِ کائنات نے فرمایا درو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے اور اس کا اندھن بنیں گے انسان اور پتھر وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے اب یہاں پر لفظ کافر آیا اس کافر سے مراد وہ نہیں جو اللہ کی وعدانیت کا انکار کرتا ہے یا محض وہ نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا اس پر وہ بھی شامل ہے جو اللہ کی حکامات کو نہیں مانتا کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان اللہ کی نافرمانی پر لگا رہے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان دوسرے مسلمان کے غیبت کرتا رہے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان دوسرے کے لیے کینہ اور بغض رکھے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان کے دل میں تاثم اور حسد کے آگ جلتی رہے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان چور بزاری میں لگا رہے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان ملاوٹ خوری میں لگا رہے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان سود کے کام میں ملوث رہے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان رشوت کے کاروبار میں اپنے آپ کو دبائی رکھے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان بیٹیوں کے حقوق ادا نہ کرے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان ماں اور باپ کے حقوق ادا نہ کرے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان بڑوں کا عدد چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہ آئے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان کا دل پتھر کی طرح رہے سخت اس کے اندر نرم مزاجی پیدا نہ ہو یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ کلمہ تو پڑھ لیا کیا حاصل تمہیں کہ تم پھر بھی اللہ کے عقامات کی نافرمانی کرتے ہو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے عظیم واقعہ تا فرمائے آج تائیس رمضان المبارک جمعت المبارک ہے اور ہو سکتا ہے یہ جمعت الودا ہو اگر انتیس روزے ہوئے تو آئندہ جمعہ ہم عید پڑھیں گے عیس ہوئے تو آئندہ جمعہ جمعت الودا ہوگا تو کوئی خبر نہیں پاکستان میں رات کے بارہ مجھے بھی چاندہ آ جاتا ہے اس سے کوئی بائیت نہیں ہے بارکیف یہ ہے کہ جمعت الودا ہے وہ قبلہ فرما رہے تھے کہ جمعت الودا کی اہمیت کیا ہے کہ جتنے لرب العزت عام دنوں میں سہر افتار میں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اس دن تو ایک ایک لمحے کے گھڑی میں اللہ اتنے ہوتے گناہگاروں کو دوزق سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام رشک کیا کرتے تھے امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دو ایسے نور عطا فرمائے کہ جد کی وجہ سے امت محمدیہ جہنم میں نہیں جائے گی جنت میں چلی جائے گی وہ کون سے دو نور ہیں ایک قرآن کی صورت میں ہے اور ایک رمضان کی صورت میں ہے اب دونوں بیق وقت ایک ہی مہینے میں عطا ہوئے رمضان کا مہینہ تو ہے ہی ساتھ اللہ نے قرآن کا مہینہ بھی اسے عطا فرمایا ہے یہ قرآن کسی مہینے میں نازل ہوا اور اس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لئے ہم نے قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے ہم نے قرآن کو رکھا عیسیٰ لیسواب کے لئے ہم نے قرآن کو رکھا ورد اور وظائف کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ ایک قرآنی آیت پڑھ کر ہم کسی بیمار کو دم کرتے ہیں اس کو اتنی شفاہ ملتی ہے اگر اسی قرآنی آیت پر وہ بیمار عمل کرنا شروع کر دے تو اس کے آخرت میں کتنی شفاہ مل جائے گی وہ آخرت کے امور میں کتنا اس کے لئے آسانی ہوگی قبر کے امور میں کتنے اس کے لئے آسانی ہوگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس دین کے اندر جو داخل ہو چکا پورے کا پورا داخل ہو چکا اگرچہ اس کے پاس کوئی اور زیادہ استطاعت نہیں ہے وہ ایک خجور یا خجور کا چھلکا یا بیدام کا چھلکا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہے تو ایک چھلکا بھی اس کے لئے اور جہنم کے درمیان میں ایک پردہ بن جاتا ہے حائل ہو جاتا ہے اور دین اسلام اتنا عظیم اور خوبصورت دین ہے دین ہے اور یہ جو رمضان کے دن ملے ہیں نا یہ جیسے آپ پہلے خود ابتدائیہ میں فرما رہی تھیں کہ یہ صلح رحمی آپس میں مواقعات ایک دوسرے کی ہمدردی اور محبت اور مروت کا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ سخاوت کرتے ہیں اور یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے سکھاتا ہے ایک مہینہ ٹریننگ کا ہے پورے گیارہ مہینوں کو درست کرنے کے لئے ہم ایک مہینے میں دیکھیں کسی کی ہیلپ آٹ کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں کھانا کھلا دیتے ہیں کسی کو ایک گھن پانی پھلا دیتے ہیں یا دودھ دے دیتے ہیں یا خجور کھلا دیتے ہیں ہمیں دلی تسکین ملتی ہے روح کو تسکین ملتی ہے جسم کے اتمنان حاصل ہوتا ہے اگر ہم اسی کو اپنی گیارہ ماہ باقیہ زندگی کے ایام میں اپنے اوپر نافذ کر لیں تو ہماری اس دنیا کے اندر زندگی پرسکون ہو جائے گی ہماری قبر اور حشر بھی سکون میں آ جائے گا اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ دوزق کو عام نہ لو اس سے پناہ مانگو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ دوزق کا ذکر کرتے تو آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم سے آگ آگ کے حوالے سے اللہ سے پناہ مانگتے رہا کرو اور اللہ سے جنت کو طلب کیا کرو مہار بار فرماتے ہیں جنت کو طلب کیا کرو دوزق سے پناہ مانگو کیونکہ دوزق بہت سخت عذاب ہے ہم دنیا کی جو آگ ہمارے ہاں جو ہم استعمال کرتے ہیں کھانا بنانے کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے اگر اسی آگ پر ہماری ایک چھوٹی سی فنگر تچ ہو جائے تو ہمیں پورے جسم کو کتنا ترپا دیتی ہے کتنی ہماری جسم کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ جو آگ ہے دنیا کی یہ اس آخرت کی آگ سے ستر گناہ کمزور ہے جہنم کی آگ اس سے ستر گناہ زیادہ سخت اور تیز ہے قریم آقا صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی چنگاریوں میں سے ایک چنگاری بھی زمین پر پھینچ دی جائے تو پوری زمین جل کے رات ہوئی یہتنی خوفناک ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں قرآن کی آیت سورہ مبارکہ ہے سورہ معون اس ایک صورت کے اندر ہماری پوری زندگی کا ایک پورا دار و مدار ہے اللہ نے فرمایا کہ تم یتیم کو کھانا کھلا دو میں راضی ہو جاؤں گا مسکین ہے مسکین ہے بھوکھا آیا ہے اس کو رجا کے سیر کر کے کھانا کھلا دو یتیم کے سر پہ ہاتھ تک دو مسکین کو کھانا کھلا دو نماز میں سستی کرتے ہو سستی کو دور کر لو کوئی تم سے استعمال کا سمان مانگے تمہارے پاس وہ سورت موجود ہے اس کی مدد کر دو وہ فرمایا کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن رب پوچھ رہا ہوگا اللہ نعمتیں دے دے کے قیامت کے دن دے دے کے پوچھ رہا ہوگا بتاؤ اور تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے اور تمہارے دل میں تمنا ہے اور کوئی عرضو ہے جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا کیوں؟ تم بخشنے والے مہربان رب کی آج مہمان بن کے آئے ہوں اس میں اس رب کے مہمان بننے کے لیے بنیادی ضرورتیں کیا ہیں ہماری یہ سورت مہون کی آیت کو اس طرف ہم پڑھ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے کبھی کسی سائل کو دھتکارنا نہیں ہے اور اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے حضور غوثی آدم جیلانی قدر ربانی شیخ حبدالقادر جیلانی آپ کے پاس کس نے سوال کیا کہ بتائیں ہم سے مانگنے کے لیے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ مستحق ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیر مستحق ہوتے ہیں تو ہم اس کے متعلق کیا کریں مستحق اور غیر مستحق کی پہچان کیسے کریں آپ نے فرمایا کہ مستحق کا ہے اسے بھی دے دو غیر مستحق کو اسے بھی دے دو اس کا فائدہ کیا ہوگا کیونکہ جب اللہ کے بارگاہ سے تمہارے لیے آئے گا جس تیج کے تم مستحق ہوگے اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا جس کے نہیں ہوگے اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا یہ قرآن کا جو ایک پیراہ ہے ہمارے سمجھانے کے لیے ایک سبق ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے باتوں پر عمل کریں ہم کسی کے دل کو تکلیف نہ دیں کسی کی جو دل آزاری نہ کریں تو یہ جہنم سے بہت بڑا پڑتا ہے ہمارے لیے یہ بات ہے چھوٹی چھوٹی بات ہیں جن کو اسے بچ کے ہم لوگ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید بہت بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہے اگر ہم یہی کر رہے ہیں جنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے ممکن ہے ہمیں لینے چھوٹی سی کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نورِ رمزان اللہ تیرا ہے احسان روزِ نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روحِ ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں پا کیا حال ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمیں پر نہ آتے رسولِ خدا در تو ہم بے سہاروں پا کیا حال ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ داتا وہ مولا وہ آتا ہمارے خدای کے پیارے خدا کے دلارے اگر محمد 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 جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم بے قراروں پا کیا حال ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا اگر آپ آ جاتے پردہ سے علی فاطمہ بھی ہیں سب ساتھ ان کے محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم بے سہاروں پا کیا حال ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے کیا بات ہے ماشا رب سبحان اللہ یہ خوبصورتنات آپ لوگ سن رہے تھے عمران لکھی کی آواز کے اندر بات چیت کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے قرارتی پیارے بہتی خاص علماء کرام داکٹر عمران تحاوی کے پاس میں جاؤں گا اور ہم سے بات چیت کو آگے بڑھاؤں گا اور سب بھی بتائیں کہ ہم بحنم سے نجات کا ذکر کر رہے ہیں تو آج جمعت الودا بھی ہے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ آج ہے اور حکومت وقت جو ہے وہ قرارت کی ہے جمعت الودا کی حساب سے اس کی حیثیت کے اس کے فضائل کے حساب سے کیا آپ عوام کو بتا سکتے ہیں کیا آپ ایسی دیں گے ماشاء اللہ جی جمعت الودا جب آپ یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس الودائی علمہات قریب ہیں یاد رکھئے کہ جب انسان کا آخری وقت قریب ہو آجائے تو پھر انسان کو تیاری کرنی چاہیے اصل میں تو یہ کنکلوجن دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پورے ماہ رمضان میں کیا کیا ہے وہ ہی بنیادی طور پر ہمارا نتیجہ برامت کرے گا ہمارے عامال ہم نے ماہ رمضان میں کیا صرف خانہ پینہ ہی چھوڑا یا محض جو ہے دکھاوا کیا کہ ہم نے روزے رکھ لیے لیکن روزے رکھنے کے باوجود ہماری تبدیل تبدیل نہ ہوئی ہمارے اندر چینج نہ آیا ہم نے کھانا پینہ تو چھوڑا مگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑا کھانا پینہ تو چھوڑا مگر لوگوں کے دل دکھانا نہ چھوڑے کھانا پینہ تو چھوڑا مگر لوگوں کا حق غصب کرنا نہ چھوڑا تو یہ اگر مثال کے طور پر ہم نے کیا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمیں اس روزوں نے سوائے بھوک کے اور پیاس کے کچھ نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتے اللہ حکم اور کتنے ہی قیام کرنے والے جو قائم اللہ لہل لوگ ہیں ان کا قیام انہیں سوائے مشقت کے کچھ نہیں دیتا اللہ حکم اصل مقصود جو روزوں کا تھا جو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے رمضان میں ہر شخص یہ دیکھے محاسبہ کرے کہ اللہ کے پاس تو جا کے حساب ہونا ہی ہے اس سے پہلے ہم خود اپنا اپنا حساب کریں کہ کیا واقعی ہم نے روزوں کا جو حق تھا وہ ادا کیا ماہ رمضان المبارک کے تمام حقوق جو کہ ہونے چاہیے وہ ادا کیے اگر کیے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی آپ دیکھئے جہنم سے آزادی کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اسلام کا مقصد ہی بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا ہے میں آپ کو ایک حدیث قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر جان نے موت کو چھکنا ہے ہر جان آخر ایک دن فنا ہو جائے گی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تمہارے آمال کا پورا پورا عجر دیا جائے گا اب اس سے آگے سنیے فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْ خِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازِ تو جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا ہنم سے بچا لیا گیا آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا سبحان اللہ جہاں تک دنیا کی زندگی کی بات ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کامیابی ہے اور گھر کامیابی ہیں بزنس کامیابی ہے بڑی بڑی تعلیم کامیابی ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے جو سٹینڈر ہم نے بنائی ہوئے ہیں کہ یہ کامیابی ہے قرآن کہتا ہے نہیں کامیابی اس بات کی ہے کامیاب وہ شخص ہوگا جو اس دن کامیاب ہو جائے گا کامیاب وہ شخص ہوگا جو آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس کے لئے رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ کوئی نیکی کر لو جس ماہ رمضان میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو سترہ سو نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کے مطابق ایک لاکھ بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے آپ نفل پڑھتے ہیں تو فرضوں کا ثواب ملتا ہے حالانکہ آپ عام دنوں میں جتنے مرضی نفل پڑھ لیں فرضوں کا ثواب نہیں مل پاتا یہاں آپ دو نفل پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب ملے گا اور اگر فرض پڑھیں گے تو ستر فرضوں کا ثواب ملے گا تو ہم تو مائل بکرم ہیں علامہ نے کہا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں اللہ پاک کی رحمت پکار پکار کہہ رہی ہے کہ بھئی جمعت الودا آگیا بس یہ آخری ویک ہے اس ویک میں ہم اپنا سامان سمیٹیں اور ہم سے جو کتائیوں ہوئی ہیں ان کتائیوں پر اللہ تعالی سے توبہ کریں اور آگے جو رہتے ہیں دن ان کو غنیمت جان کر تقوی کے حصول کے لیے اور کوئی نیکی کریں جیسے علامہ صاحب فرمارے تھے نا کہ اگر کوئی بندہ خجور بھی صدقہ کرے تو وہ بھی جہنم سے بچائے گی حقیقت میں ایسا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں راج کی رات میں نے ایک عورت کو محض ایک نیکی پر جنت میں دیکھا اور وہ نیکی اس کی صرف ایک یہ تھی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا اگر کتے کو پانی پلانے پر جنت مل سکتی ہے واللہ کے بندوں کو پانی پلانے پر کھانے کھلانے پر کیا جنت نہ ملے گی کیا باد ہے علامہ صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے ایسے بھی دیکھیں یہ جمعت الودا اگر ہم اسلیم کر لیتے ہیں آپ تو ماشاء اللہ آپ کے جو معصوم برانداز کے سوال ہوتے ہیں اس میں ہم کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آخری جمعہ آتا ہے اور عمزار المبارک رخشت ہو رہا ہوتا ہے اس بر زمین اور آسمان رو رہے ہوتے ہیں آسمانوں کے فرشتے غمغین ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں سب اندر کے اندر جو پانی ہے جو مچھلیاں تیر رہی ہیں جو جانوار ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں حریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی گئے عرسی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں غمغین ہوتے ہیں آقا فرماتے ہیں میری امت سے اتنا پیارا مہینہ جو جدا ہو رہا ہوتا ہے رمضان کے جدا ہونے پر چونکہ رمضان کے اندر جو نیکیاں جو عجر و سواب اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کو ملتا ہے وہ عام مہینوں میں نہیں ملتا اور اس مہینے کی یہ برکت ہے اس مہینے کی یہ عزت ہے کہ اس میں جنت اور رحمت کی ہی دروازے کھولے ہیں اس کے عذاب اس کے جہنم کے دروازے بند ہیں اس نے اپنے رحمت کو کھولا اس لیے ہے جنت کے دروازے اس لیے کھولے ہیں تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ دوزق کی بجائے جنت کا راستہ اختیار کرے ایک سوال آپ کی بات سے مجھے آپ پوچھے پر میں بھی ایک سوال میرے آپ کی بات سے ملتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہیں میرے ایک سوال ہے ذہن میں آتا اکثر لوگ یہ پوچھتے جاگے کہ پھر بھی کوئی انسان گناہ کرتا نفس تو ہے نا پھر وہ کہتا ہے جہنم کے دوازے بند ہیں شیطان بھی بند ہیں تو پھر یہ میرے سے گناہ کس طرح سلزل ہو گیا میں نے بھی ایک پوشن ملتا ہے کہ شیطان تو جکڑ دیا جاتے ہیں یہ پھر گناہ کیا ہو رہے ہیں ہپلے سوچے کہ میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جیسے اس مہینے میں ایک نیکی پر ایک لاکھ عجر ملتا ہے ویسے ہی ایک گناہ کے اوپر ایک لاکھ گناہ بھی ملتا ہے اس بات پر دلیر نہ ہو کہ ہم گناہ کریں گے تو معافی ہوگی نیکی کریں گے تو اس کا عجر و ثواب ہوگا رہی یہ بات کہ شیطان تو بند ہے پھر انسان ایسی باتیں کیوں کرتا ہے دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا ایک دو روز اس کو فیور ہو جائے تو فیور جانے کے کئی دنوں تک اس کے اثرات رہتے ہیں انسانی جسم کے اوپر تو نفس جو ہے نا انسان کا جس پر گیارہ مہینے شیطان کا مکمل کنٹرول رہا ہے تو ایک مہینے کے اندر اس کے اثرات تو باقی ہوتے ہیں نا اور انہی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا ہی ایمان ہے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہ سے ڈرتے رہے ہیں آپ سے ڈرنا کیا ہے فیر الحسنات ترکر سییات اچھے کاموں کو اپنا لینا بروں کو چھوڑ دینا جب آپ کی یہ خوبی پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا لہوک البشرہ فی الہیات الدنیا و فی الاخرہ پھر اللہ تعالی دنیا و راہا ہے موسیقی یہ ہی ہے ایک جینی کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا راہ جیتے جی کر لو نظارا یا رسول اللہ خدا راہ جیتے جی کر لو نظارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا نظارا 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 نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تُمھارا نظارا کہ کہ برو دین حشر میرے اسے کہے گی لا جیدت لینا یا رسول اللہ برو دین حشر میرے اسے کہے گی لا جیدت لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جبی میں دیگوں سنگیدیں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینلی کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ عبدالباسد سے آلوی درگوتا سے تعلق آپ کا ماشا اللہ بہت پیاری باز ہے اپنے بات چیت کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے ایک مہمان ہمارے ساتھ ااد ہو چکے ہیں سیگمنٹ کے ان کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں روز ہنا کرواتے ہیں آج میں کرواؤں کا بہت ہی پیاری خاتون ہے اور کمال کی انسان ہے ڈاکٹر مہاسمہ ظاہرہمہ صاحب موجود میں میں بہت شکریہ آپ ہے وقت نے کا دور آپ نے ہمیں گے دوبارہ سے جزاکرلہ میں بہت شکریہ آپ سے کوششن پوچھنا چاہوں جہنم کی آگ سے بچنے نجات یہ ٹاپک ہے ہمارا ایک کہنا چاہیں گے کہ کوئی ایک آدھی لائیں گے ویسے اگر ہم بینگ یوتھ کو ہم کس سے بتا سکتے ہیں کہ جھنم کی آب جو ہے وہ کتنی ہمارے لیے کیسے بچھتا چاہیے دیکھو میں یہاں بینگا ماں بات کروں گی میرے بچے دونوں تین ایج سے نکل کے اب تو خیر سے تھوڑے سے بڑے ہو گئے لیکن یہ جو ایج ہے نا اٹھارہ سے لے کے اور صاحبانِ علم یہاں بیٹھے ہیں اٹھارہ سے لے کے بلکہ سولہ سے اب تو اکیس بائیس سال والی مجھے لگا کہ یہ ایج زرہ بہت مشکل ایج ہے دنیا بھی انہوں نے رہنا ہی ہے دنیا میں اور دین کی طرف بھی لانا تو اس میں مجھے جو سمجھ آئی بینگا ماں بیکاوز میں علم کی بات تو اتی میری اوقات نہیں ہے کہ میں کروں کہ میں لیکن بینگا ماں اور بینگا طالب علم جو میں علماء کرام سے سنتی رہی ہوں کرتی رہی ہوں میں نے کوشش کیا کہ وہ میں اپنے بچوں پر implement کراؤں ہم بہت زیادہ جب ڈرا دیتے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ زیادہ کچھ غلط ہو جاتا ہے بچے اس کے against repel کرتے ہیں یہ نہیں کروگے تو یہ ہو جائے گا یہ نہیں کروگے تو یہ ہو جائے گا بچپن سے ہی نا میری ماں نے بھی مجھے ایسے کیا تھا میں نے بھی ایسے کرنے کی کوشش کی کہ میں نے بہت زیادہ میرا خیال سے کہ دین میں سے اگر میری یہ اپنی رائے ہے دین میں سے اگر عشق نکال دینا تو پھر صرف یہ زیدیت رہ جاتی ہے اور اگر محبت کا لیول بڑھا دیا جائے تو پھر اس کو فالو کرنا بکو بھی دل کرتا ہے تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ ہی کیا بہت محبت ڈالنے کی کوشش کی اہلِ بیت علیہ السلام سے وہ میں ہمیشہ کہتی تھی نچلے درجے سے شروع کیونکہ اوقات نہیں ہے وہاں تک جانے کی تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے تو ان کے بچوں کے درجے سے شروع کرو اور وہ چیز نے مجھے بہت ہیلپ کیا بینگا ماں اب میں اللہ کا کتنا ہی شکر کروں مجھے کبھی بھی سات سال اور چھ سال کی عمر سے لے کے اب تک بچوں کو کہنا نہیں پڑا کہ وہ نماز پڑھیں ماشا اللہ کیونکہ وہ ان کے لئے ایک ہی ہوتا تھا جب وہ مجھ سے خفا ہو جاتے تھے نا یا کچھ ایسا کر دیتے تھے کہ میں ان سے خفا ہوتا تو چلو جاؤ یہاں سے آگے دو رکعت نماز استغفار کی پڑھوں میں نے تو ماف کر دے نا اس نے تو لکھ لیا وہ تو لکھ لے گا تو میرے پاس نہ آنا تو وہ ہر دفع نا ہر دن میں تین چار دفع اب چاروں کو پڑھنی بڑھتی تھی تو پھر وہ پھر وہ نہیں کرتے تھے مجھے لگا مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ محبت بڑھا دو تو پھر غلطیاں کرنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے محبت کو بڑھا دو تو غلطیاں کرنے کی گنجائش بہترین طریقہ مجھے بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے میں اسی بات کو سیکن کرتے ہوئے ارز کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں اَسَّوْمُ لِي وَأَنَعَجْزِبِهِ کہ روزہ میرے لئے ہے اس کی جزا بھی میں ہوں اب سوچئے گا کہ عام طور پر نماز کا ثواب بتا ہے کہ یہ ملے گا قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہر ہر دس نیکیاں ملیں گی مجھلے نیکیوں کی بات ہوتی ہے وہاں پر مختلف عامال کا عجر مختلف درجات کی صورت میں ہے ایک روزہ ایسا ہے جس کی جزا اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود ہوں اس کی جزا میں خود ہوں یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دوسروں کو اللہ پاک جنت دے گا کسی کو کش دے گا اس صورت میں اگر صحیح معنوں میں روزہ دار روزہ رکھ لے تو اللہ پاک اس کی خود جزا بن جائے گا یعنی وہ دینے والا جزا جب دینے والا خود مل جائے تو پھر تو کسی شائع کی کم ہی نہیں رہتی یہ جو محبت ہے نا اصل میں روزہ کا مقصود محبت ہی ہے میں اس بات کو سیکنی اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ دیکھئے آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو جس وقت آپ تنہا ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو آپ کو شدید دھوک لگے تو آپ پریج میں سے کچھ نکال کے کھا نہیں سکتے کیا تو کس نے روکا ہوتا ہے آپ کو اس وقت آپ کو اللہ نے روکا ہوتا ہے اس کی محبت نہیں اللہ کی محبت نہیں روکا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا کہ لیجئے کہ یہ جو روزہ ہے یہ محبت کی سپریم فارم ہے یعنی اگر حقیقی معنوں میں روزہ ہو جائے تو پھر آپ روزہ کے سمرات محسوس کریں گے اور روزہ آپ کو یکسر چینج کر دے گا جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی آپ میں انقلاب آجائے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا بڑی خوبصورت بات کی ہے یہ بات کی بچوں کے بات کر رہے تھے کہ کس طرح بچوں کو بتایا جا سکتا ہے محبت کے ذریعے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے ہم نے بتانا ہے کہ دوزخ اور جنت کا کیا کانسپٹ ہے کس طرح ملے گی تو ہم اپنے بچوں کو کیسے ایڈوکیٹ کریں بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ چل رہی ہے تو تربیت کا انداز بھی محبت سے ہی ہوتا ہے ہمارے اسراف کو دیکھ لیں بزرگان دین کو دیکھ لیں یا سیدہ پاک پاک کی تربیت کے انداز کو دیکھ رہے ہیں سیدہ پاک نے اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ دوزخ ہے یہ نہیں کہا کہ جنت ہے کہا کہ اللہ ہے اللہ کے رسول کی محبت ہے بچوں کے سامنے اگر آپ گھر کے کام کر رہی ہیں تلاوت قرآن کر رہی ہیں جھلا جھلا رہی ہیں تلاوت قرآن کر رہی ہیں چکی چلا رہی ہیں تلاوت قرآن کر رہی ہیں اللہ کی عبادت کا وقت ہے تو عبادت سرسجدے میں ہے ساری سار امام حسن پاک فرماتے ہیں میں نے اممہ کو دیکھا ساری رات ایک سجدہ میں گزر جاتی وہ بھی سردیوں کے لمبی رات پھر دعا کرتی ہے اللہ ایسی طویل رات بنا کہ تری فاطمہ دل کھول کے تجھے سجدہ تو کر لے یہ تربیت کے انداز ہیں ماں ہی جب بچوں کے سامنے یہ اپنا عمل پیش کریں گی کیونکہ ماں بچوں کے لیے ایک تھیوری ہوتی ہیں ایک پوری لیواتری ہوتی ہیں جب یہ عمل کر رہی ہوتی ہیں بچے اس کو سیکھ رہے ہوتی ہیں باب فرید کی اممہ نے آپ سے کہا تھا بیٹے نماز پڑھو گے شکر ملے گی بچے کی پسندیدہ چیز تھی کہا بھی تھی شکر ملے گی نماز پڑھا کرو بچے نے نماز پڑھنا شروع کر دی ایک دن تنہا تھے نماز کا وقت وہ نماز نیت لی ماں گھر میں تھی دعا کی مالک پہلے میں لالش دیتی تھی لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے بچے کو جس اچھے راہ پہ لگایا ہے میرا بچہ واپس نہیں پلٹے گا تیری بارگاہ میں سیدہ کرے گا تو میری عزت اور میرے الفاظوں کی لاج رکھنا میری مالک نے کرم کیا کہ پہلے ایک پڑھیا ملتی تھی اس نے مسلح اٹھایا ساری شکر ہی شکر تھے یہ تربیت کے انداز ہیں یہ مراحل ہیں تربیت کے آپ کی اسی انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں ہمارے بچے بھی جو ہے راتوں کا سکون تباہ کر دیا دن کا ان کے لئے کوئی دم کر دیں کہ وظیفہ بتا دیں سب سے بڑی وظیفہ ماں خود ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لو پھر دیکھو اللہ کیسے مہربان ہوتا ہے اور یہاں پر میں ایک چھوٹا سا جو مطل مبارک ہے ایک توفہ پیش کرنا چاہوں گا دیکھنے والوں کو بھی اور آپ سب کو بھی معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے آقا کریم کے ساتھ بستر پر تشیف فرما ہیں بیٹھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رات کو سونے سے پہلے تین کام کیا کرو ایک پورا قرآن پڑھ کے سویا کرو اور دوسرا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر میرے سمیت جتنے اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں سب کو اپنا شفی بنا کے سویا کرو اور تیسرا آدم علیہ السلام سے دے کر قیامت تک جتنے مومن مومنات مجھ سے مسلمات آئیں ان کو اپنے لئے سفارشی بنا کے سو جائے کرو آپ سوچ میں پڑ گئیں رسول اللہ پورا قرآن اتنا لینٹی ہے چھ ہزار چھ سو چیاسٹھ اس کے اندر آیات ہیں پانچ سو ستا ملے اس کے رکوع ہیں تین لاک تیتیسہ آٹسو چورانسی اس کے حروف ہیں اتنا لمبا قرآن رات میں کیسے پڑھوں گی کریم فرماتے ہیں تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لیا کرنا پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا موجھ پر اور میری آل پر درود پڑھ لیا کرنا گویا سارے نبی آپ کے شفی ہو جائیں گے میرے امتیوں کے لئے استغفار کر لیا کرنا ان کے بخشش کے دعا کر لیا کرنا سارے مسلمان مارتوں ہوں اور عورتیں ہوں آپ کے لئے قیامت کے لئے شفاہ شکریہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کتنی آسانیہ پیدا کی اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں بہت کچھ ہے بہت زیادہ کچھ کرنا پڑے گا چھوٹ چھوٹی چیزیں اگر ہم اپنا لیں تو ہم کہتے ہیں دنیا میں ہی ہمیں دین ہمارا ہے ہی آسانیہ اسے مشکل پہنے لا اقلاق دین مشکلات ہم نے خود پیدا کی ہیں میں بچوں کو یہ کہتے ہیں میں کہ وہ سبوے گیم ہے سبوے کیا جسے کوئنس کٹھے کرتے ہیں میں ہمیشہ ہوں گی تم گیم کھیلنے کے لیے آئے جتنے کوئنس کٹھے کرو گے انڈ اچھا ہوگا یہ سچا پوزیٹیو ویٹو لک اٹھ ٹنگ صرف وہی تربیت کی بات ہوتی ہے اور انگل کی بات ہے پرسپیکٹیو کی بات ہے پرسپیکٹیو ڈیویلپ کر لیں محبت دالیں تین بڑا آسان اور بڑا پیارا دین ہے ہمارا چھوٹی سی لیتے ہیں بریک آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ دیکھیں نورے رمزان محشن جب سید البران کے چلے لبائے ہند کے سائے میں سر اٹھا کہ چلے غلام حشن یہ گیس کا شہد قریب آ رہا ہے دے پھوٹو یکیس کا شہد قریب آ رہا ہے دے پھوٹو درود پڑتے ہوئے میں کافلے حوار کے چلے علام حشر نصیر ان کے سوا کون کون رسول ایسا نصیر ان کے سوا ان کے سوا ایسا کون ہے رسول ایسا 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 جو بخش وانے پہ آئے تو بخش وانے بخش وانے پہ چلے لیوائے ہند کے سائے میں سری اٹھا کہ چلے سری اٹھا بہت خوبصورت نات پڑی ہے مسیح نقشبندی صاحب ملکم آپ کو بھی ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے خورم شہزاد حارونی صاحب نے ان سے بھی نات سنیں گے ابھی تھوڑی دیر میں اور ابھی ہم باتوں کے جو اپنا سلسلہ ہمارا جاری ہے ہم بات کر رہے تھے جہنم سے نجات کی کس طرح ہم نجات پاسکتے ہیں ڈاکٹر ماسومہ ایک واقعہ بتانا چاہئے ہیں ماسومہ آپ بتائیں ہم بالکل میں نے اولاد کی تربیت کی بات کر رہے ہیں تو میں بتا رہی تھی کہ میں واقعات کوشش کرتی چھوٹی چھوٹی کہانیاں یا باتیں کچھ ایسی ہوں جو ہم بچوں کے ساتھ شیئر کر سکیں تو بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ایک دفعہ میری نظر سے گزرا اور آپ یقین جانو یہ واقعہ جو ہے نا دل کو تھوڑا سا پریشان بھی کرتا ہے اور پھر سکون بھی دیتا ہے اور اپنی اوقات بھی بتاتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے شہر رمضان ہے اتنا پاک مہینہ اتنا پاک دن ہے آخری یہ کچھ چند دن جیسے علماء کرام بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ چند دن ہیں جو ہمارے پاس اب رہ گئے پتہ نہیں اگلے سال یہ آئیں یا نہ آئیں یہ ہمیں نہیں بتا امام زین اللابدین علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹے وہ اپنے دور میں مدینہ میں تھے اور ایک شخص ان کے پاس آیا کہ امام میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا کوئی حد حساب ہی نہیں ہے لیکن میں ان گناہوں سے نکل نہیں سکتا میں وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا ہم کہتے ہیں جی عادت ہوگی ابھی بات بھی ہو رہی تھی ان بلٹ اگر ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے تو امام نے اس کو بولا کہ تم ایسا کرو کہ پھر پانچ کام کرلو اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو ان نے کہا کہ کیا پانچ کام کرو ان نے کہا کہ ایسا کرو تم سلطنت خدای سے باہر نکل جاؤ کر لو گناہ جو کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا امام میں تو یہ نہیں کرسکتا جہاں جاؤوں اللہ ہے اچھا پھر اس کا دیاواء رزق کھانا چھوڑ دو اور گناہ کر لو اس نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں کرسکتا اس نے کہا اس نے کہا اچھا پھر گناہ کرتےorie اللہ دیکھ رہا ہے اس نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کرسکتا اللہ دیکھ رہا ہے منکو اچھا یہ یہ کچھ bھی نہیں کرتے تو پھر ایک کام کر ل америкلام موت آئے تمہارے پاس تو تم اس وقت اس کے آگے اکڑ جانا میں نہیں جانا تو اس نے کہا امام یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے جب وہ آ گیا تو پھر آ گیا اب تو پھر جانا ہی ہے انہیں کہا اچھا پھر یہ بھی نہیں کر سکو گے تو جب وہ تمہیں گھسیت کے جہنم کی طرف لے کے جائیں اس لکھ اکڑ جانا میں نہیں جاتا اس نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا یہ تو تینوں چیزیں چاروں ہیں ہی نہیں کہ تم سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے اس کے رسک کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتے اس سے چھپ کے گناہ کر نہیں سکتے ملک الموت کے آگے اکڑ نہیں سکتے تم جہنم میں جاتے ہوئے اکڑ نہیں سکتے تو پھر امام زارو قطار رونے لگے کہ انسان تو کتنا بے بس ہے اور پھر بھی تو گناہ کرتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو میرے ڈانٹے کھڑے کرتے ہیں کہ واقعہ ہم کتنے بے بس ہیں کاش ہم اس چیز کو سمجھ جائیں اور ہم اپنی اولاد کو اور ہم اپنی خود جیسے انہوں نے کہا کہ ہم مائیں اپنی خود ہم ایسے کر سکیں جو کہ ناممکن سا لگتا ہے لیکن کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے تو اس رمضان کے آخری چند دن جو ہے نا میرے خیال سے ہم کوشش کریں کہ میکسیمم نیکیاں بھی لیتے جائیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یہ واقعات سناتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن میں ہر وقت واقعہ ہی سنا کے ہمیں سمجھا رہے ہیں باتیں کرنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو پھر قرآن میں یہ باتیں ہوتی نہ تو میں خیال سے کہ ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا جائے یہ بڑی خوبصورت ڈاک ساہبہ بات کر رہی تھی اس میں ہمیں ایک چیز کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے مومن ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو بہت بڑے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے اور اسے ہماری نصریں بھی نہیں بچ پاتی ہم خود بھی نہیں بچ پاتے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی برائیاں کرتے ہیں اپنے بہنوں کی برائیاں کرتے ہیں اپنے ایمن کے مہباب کی برائی شروع کر دیتے ہیں پھر اس میں اپنے خاندان کے افراد کے برا بھلا کہتے ہیں بچوں کے سامنے بچوں کا جو مائن سیٹ ہے پھر وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے دشمنی اور دعوت کی طرف چلا جاتا ہے جہاں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے وہاں سمجھے کہ شیطان نے آپ کے اوپر پنجہ گاڑ لی ہے بچوں کے سامنے کبھی بھی کوئی بھائی اپنے بھائی کے برائی بیان نہ کرے ان کے سامنے اپنے بزرگوں کی اپنے ہمسائیوں کی برائی بیان نہ کریں ان میں محبت کو تقشیم کریں ان میں ایک اچھی سورٹ ڈیویلپ کریں اچھی تھنکنگ پیدا کریں عموما ہمارے درچوں کے برداشت کی بہت کمی ہے نا اگر ایک میرا بھائی کمزور ہے میں اسے طاقتور ہوں پیسے روپے کے اعتبار سے تو مجھے چاہیے میں اس کو سہارا دوں نہ کہ میں اس کو اگنور کروں اور اپنے بچوں کو دیکھا وہ اس قابل تھا وہ ایسی تھا تمہارا چچا وہ تمہارا مامو ایسی تھا وہ اسی قابل تھا تمہارا خالو ایسی تھا اس سے بچوں کے اندر بھی یہ چیز تکبر اور غروب اور انا کی یہ پرداشتی ہوتا اور چونکہ ہمارے ہمارے کمزور ہے بہن بھائی ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں ان کے خدمت کروائے جوائنٹ فاملی بہت اس طرح کے ساتھ ان کے ہیلپ آؤٹ کروائے بلکل تو بچوں کے اندر یہ دینے والا انسر پیدا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ وہ کمزور نہیں ہے وہ کمزور نہیں نہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے بلکہ ہم اس کی محبت کریں گے اس کی ہیلپ آؤٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے ساتھ محبت فرمائے گا بہت آلی بہت آلی اندر یہ چیز بیدا ہونے چاہیے میں ایک ارز کرتا ہوں دوکٹ صاحبہ نے ایک بات کہی کہ واقعات کا بندے کی تربیت میں بڑا کردار ہوتا ہے قرآن کریم میں سورہ یوسف بیان ہوئی تو اللہ پاک نے اس میں پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے گیارہ بھائیوں کا حجب دیکھیں یہ کمبائن سسٹم ہے گیارہ بھائی ہیں اور آغاز خواب سے ہوتا ہے اور خواب میں آزرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورد ان کو سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے آ کے اپنے بابا کو بتایا تو بابا کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے نہ بتانا بھائیوں سے ذکر نہ کرنا ورنہ وہ دشمن ہو جائیں گے اچھا یہ ہوتا یہی ہے کہ جہاں بھائی ہوتے ہیں وہیں پر شیطان حسد بھی پیدا کرتا ہے قرب ہوتا ہے نا محبت ہوتا ہے تو اس محبت میں شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ محبت جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو میان بی بی میں ہو بہین بھائیوں میں ہو بھائیوں میں ہو کاروبار میں ہو وہ چاہتا ہی ہے کہ پہلی چیز جو ختم کرتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان سے وہ محبت ہے یہ محبت ختم نہ ہو جائے اس لئے آپ نے کہا کہ بھی بھائیوں سے ذکر نہ کرو اور پھر بھائیوں نے جو کیا وہ قرآن میں بیان ہوا بھائیوں نے جو کیا آپ کے والد نے یہ جانتے ہوئے کہ بھائی جو کارائے ہیں یہ نہیں کہا کہ تم نگل جاؤ گھر سے آپ نے کہا فصبر جمیل واللہ المستحان ہاں جی سوال اللہ سوال اللہ اصل میں اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا اور آپ علیہ السلام دکھانا یہ چاہتے تھے کہ سبر کا پھل آخر میٹھا ہوتا ہے تم جو کر رہے وہ تم کرائے ہو اب دیکھو میرا رب جو کرنا ہے وہ جو کرنا ہے وہ گڑے میں پھینک کر آئے تھے اور آپ نے اللہ پاک نے گڑے سے نکال کر جو ہے نا مصر کے تخت پر بٹھانا تھا شرحال دیکھئے یہ پورا واقعہ ہے کہ آپ زندگی میں یاد رکھئے اللہ پر توقع کبھی نہ چھوڑیں رشتوں کا تقدس نہ کھویں جناب یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ بھائی قہد کے زمانے میں گئے ہیں تو آپ نے سب کو پچان لیا تھا چاہتے تو آپ کہتے ہیں اندر کرو ان کو ان میں میرے ساتھ جو کیا تھا مگر آپ نے ان کو انتقاماً کوئی کاروائی نہیں کی بلکہ ان کو غلے کے اونٹ بھر بھر کے دیئے ہیں اللہ میکم لے جاؤ معلوم یہ ہوا ہے کہ دل جیتنے ہو تو کچھ دینا پڑتا ہے دینا پڑتا ہے پوری سورہ یوسف کو اللہ نے شروع میں کہا احسن القصص کہ سارے قصوں میں سب سے حسین قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے سبحان اللہ بات وہی میں کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کی تربیت کریں تو واقعات کے ذریعے سے کریں اور تربیت میں ایک بات یاد رکھیں کہ تربیت میں بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں نہ کہ وہ جو آپ کہتے ہیں ہم رول بورڈر ہیں نا بچوں کے حالے سے رول فعل میں تضاد ہوتے ہوگی اس طرح پھر باد آگے بڑھ سکتی ہے بہت ایفیکٹ گلتی ہے جیسے ہم کریں گے ہمارے بچے ویسے ویسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں نماز پڑھتے وہ بھی ساتھ نماز پڑھا ہوتا ہے بلکل 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 ایسے ہوتا ہے امام علی کا ایک کال ہے کہ اپنے بچوں کو بنا دو جو تم بنانا چاہتے ہو پانچ سال کی عمر تک ساتھویں سال وہ تمہارا وزیر ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ دو تین سال کا بچہ ہے ابھی اس کو کیا سمجھانا ہے امام جو کہ شہر علم کا دروازہ ہے جنہوں نے ایک ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے جو کہ نبی پاک کہتے ہیں میرے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے بچہ وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو بنانا ہے پانچ سال کی عمر تک بنا لو ساتھویں سال وہ وزیر ہے لوجیکلی دیکھا جائیں تو سات سال کی عمر کے بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ آپ کی موڈ کو دیکھ کے آنسر کریں اس کے جو دل میں آئے گا اس نے بول دیئے سیکھولوجی بھی اب یہی کہتی ہے اب سٹیڈیز مینٹل ہیلتھ کے اوپر جیتی زیادہ سٹیڈیز ہو رہی ہیں بچوں کے اوپر ہو رہی ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں آپ کو جاکے کہ سات سال کی عمر تک جو ہے اس طرح ہم سوچتے ہیں کہ باتیں کہاں سے آگئے ہیں اور ہزاروں سال پہلے کی گفتگو ہے آج آکے جب پروف کرتی ہے سائنس کرتے ہیں سب کچھ آپ وہ ہمیں قرآن سمجھتی ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر بہت پہلے سمجھتے ہیں اول بھی قرآن ہے آخر بھی قرآن ہے مگر اس کی تشریح نہیں بتائی جاتی یہ میں گزارش کرنے لگا تھا ہماری جو میری اپنی مسجد ہے وہاں پر ہم نے دروسے قرآن رکھے ہوئے اور روزانہ اس کے اوپر ایک رکوع کم از کم ترجمہ کا ہوتا ہے اس میں فائدہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے زیادہ نمازی ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں نکل جاؤ بار شور کرتے ہیں میں کہتے ہیں نہیں یہ وہ اس تقبل کے میمار ہیں ہمارے میں مسجد میں جا کے سنت ادا کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی آگے نیت کر لیتے ہیں جیسے میں پڑھتا ہوں مجھے چہرے کی در بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز بھی پھائے رہے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں بنا خوبصورت باتتا ہے مسجد بچوں کے لیے ہیپننگ ہونی چاہیے درانہ نہیں چاہیے آپ عموما دیکھا گیا رمضان کا مہینہ چھوٹے چھوٹے بچے ترابی کے درانہ آگئے نماز کے درانہ پیچھے صفوں میں شور کرتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو جھڑکو نہیں نکالو بلکہ ان کو بڑوں کے درمیان میں ساتھ کھڑا کر دے ایک ایک بڑے گی آپ اس کو ساتھ کھڑا کریں بچے پر شرم ہو شرمی پھر یہ غلطیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں پھر آہستہ 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 وہ میں شور ہو جاتے ہیں بلکل اگر آپ ان کو جھڑکیں گے اگنور کریں گے تو پھر وہ خراب ہوگی کبھی بھی نہیں آئیں گے پھر مسجد میں آئیں گی ان کی تربیت خراب ہوگی ایسے ہی گھر کا محور بنائے ایسے ہی گھر کا محور بنائے جیسے دور رسالت میں بھی آپ دیکھیں کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی صحابہ کے بچے آتے ہوں یا دیکھیں امام حسن امام حسین بھی آتے تھے علیہ السلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نکا کے آرہی یہ بچے ان کو باہر نکالا کیا خصورت ہے آپ دیکھیں نا کیا خصورت ہے باب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا اہل بیعت میں سے یا صحابہ میں سے کسی نے نہیں نکالا تو ہم کون ہیں ہم کوئی نئی ہم دنیا تفلیق کر رہے ہیں کہ آج کل کے اندر میں نے تو جا کے میں اپنی اگزامپلی دیدوں تو جاتے ہیں آواز آرہی ہوتی ہے بچے بیشے چلے جہاں جھڑکیں پڑھ رہی ہوتی ہیں بچوں کو دانڈ رہ ہوتے ہیں ڈسکاریج میں اپنی بات کروں میں چھوٹا تھا میں دو مینے نہیں گیا ہوں گا یہ تو جا کے جیب جیب سی باتیں کرتے ہیں طولرینس کم ہو گئی بھی طولرینس کم ہو گئی ہے طولرینس کم ہو گئی ہے طولرینس کم ہو گئی ہے لیکن یہ دو جو میسیجز یہاں سے آیا ہیں اور جو جہاں سے آیا ہیں بہت امپورٹنٹ چانک تھا بچوں میں کتنی امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے دیکھو ہماری جو دنیاوی کامیابیاں ہیں یہ یہی رہ جائیں گے اصل کامیابیاں تو یہ کہ پیچھے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں یا خود ہی کوئی ایسا کام کر جائیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں وہ صدقہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے دیتے ہیں باقی تو یہ ساری گیم بچھی ہوئی ہے اس کے پر ہم نے کام کرنا ہے ہمارا امتحان ہے جیسے وہ کہتے ہیں ایک امتحان ہی ہے ایک نفس کے اوپر کابو پانے کی ہم پوشش کرتے ہیں پروسس سے گزرتے ہیں اور اس پروسس میں اگر ہمیں بچوں کو بھی یہ بات کر رہے تھے مسجد کی تو اس دن میں ایک پوست دیکھ رہی تھی ٹرکیش کسی مسجد کی تھی شاید آپ لوگ کے نظر سے بھی گزرے ہو امام مسجد وہاں پہ فوٹبال کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ بلکل 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 اور اتنا وہ پیارا لگا وائرل ہوا تھا دیکھیں انہوں نے کتنا ٹیکنیکل کیا پہلے کھیلا ہوگا پھر نماز پڑھا ہی پھر بچوں نے بھی پڑھ لی ہوگی اور اتنی پیاری بات انہوں نے کی اور پرسپشن کتی پیاری بنتی کہ کتنا سویٹ سا انسان ہے کہ ہم باتشیت گر سکتے کھیل سکتے میرے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا میرے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ کوئی آٹھ نو سال کا تھا اور ہماری قریبی ہم نے گھر شفٹ کیا پہلی مسجد والے تو جانتے تھے کہ چھوٹا بچہ آتا ہے اور میرے گھر میں یہ ہے کہ میں ایز سنگل مدر تھی تو وہ میں میل فگر بھی ہوں فادر فگر بھی ہوں مادر فگر بھی ہوں اور میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ اچھا نہیں نہیں تم نے جانا ہے میں تو نہیں مسجد جا کے اس کو کر سکتی تھی تو میں بھیج دیتی تھی نہیں جگہ شفٹ ہوئے مولانا صاحب بڑا عجیب سا اس کو سا واقعہ ہو انہوں نے کہا جی اچھا تم ایسے نہیں پڑتے تو کم از کم تم پیچھے ہو جا کے کھڑے ہو جاؤ یہ تم طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ کر لیے ہاتھ بند کر کے نکرے کھول کے کرے خیر اس کو وہ بچارے کو جڑک پڑ گئی اب وہ جڑک ہے کہ میں نہیں آئندہ یہاں جاؤں گا اب میں بھی انگا ماں یہاں ہم ماں کا قصور ہوگا کہ اگر ہم فتنا پھلائیں میں بھی جا کے کہتی یہاں ایسے خبرداری آنی جاؤں میں اس مسجد میں تمہیں بھیج دیتی میں کہے نہیں بیٹے نیکس ٹائم تم جاؤگے ان سے پہلے جو اور صفے بچھا دیا کرو جب تم صفے بچھاؤگی پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا وہ اتنا ہرٹ واپس آیا اس نے کہا میں نے اب مسجد نہیں جانا بچے وہ کہے میں تو جانا ہی نہیں میں کہا تم جاؤ گے پھر میں نے اپنے ہیلپ کو ساتھ بھیجا میں نے کہا آپ اس کے ساتھ جا کے صفے بچھائیں وہ دن اور آج کے دن آج ما شہ اللہ وہ بائیس سال کا ہو گیا اب مسجد سارے جانتے ہیں اس کو پتا ہے اب تو یہاں نہیں ہوتا باہر ہوتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ وہ ٹروشل ٹائم تھا وہ تین چار جمعیں اس کو بھیجنا کہ نہیں تم کو جانا ہے اور تم صفے بچھاؤ گے تو یہ میرے خیال سے ہم ماں کو ہی کرنا چاہیے لوگوں کو آئی ڈی نہیں ہوتا بلکل صحیح بات لوگوں کو آئی ڈی نہیں ہوتا یہ چھوٹی سے جھڑک جو ہے چھوٹی سے جھڑک جو ہے اس میں نا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے نا اس میں میں فراق دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے بلکل دیکھیں میں بحیثیت مسلمان ایک آزاد ہوں میں کسی کا غلام نہیں ہوں کیا بات کیا بات ٹھیک ہے جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و بستی میں کر رہا ہوں چاہے کسی بھی انداز میں کر رہا ہوں سبحان اللہ بے شک اللہ کے رسول کے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اللہ کے رسول کے جتنے انداز ہیں سبحان اللہ اللہ نے قیامت تک کے لئے ان کو زندہ رکھا ہے سبحان اللہ میرے رسول نے ہاتھ باندھ کے پڑھا ہے تو ہاتھ باندھنے والا طریقہ بھی موجود ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھا ہے تو وہ طریقہ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اداعوں کو زندہ رکھنا ہے آپ پڑھو نماز اس کو امپورٹنس لوگ یہ بات یہ ماہوں پہ آتی ہے ان کی ذمہ داری اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ اس سے نہیں فرق پڑھتا آپ ہاتھ کھول کے پڑھو یا ہاتھ لینا لیکن جب باہرے اوپر بھی آتی ہے اور ہمارے اوپر بھی آتی ہے ہمارے اوپر بھی آتی ہے جب وہاں سے ایڈوکیشن کلکی آپ پر زیادہ آتی ہے ایک شخص میرے پاس آتا ہے مہت سے کہا تھا تو میری سوچ کے مطابق نہیں ہے دور ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا یہودی اور عیسائی نہیں آتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے آتے تھے تو وہ عشق و محبت کے ایسی صغات لے کے جاتے کہ آخر دم ہوتا تھا کہ زبان پر کلمہ طیبہ ہوتا تھا سبحان اللہ ہمارے ہاں یہ سختی کا کونسٹ کول بہت سختی ہم نے جب قرآن پڑھا تو ہم نے بڑی سختی صحیح بھی ہے ہمارے علامہ صاحب میں پڑھاتے تھے اب بچے نہیں سہتے اب بچوں کا آپ ذرا سی بات کرو تو وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہم سے بات نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ جب کسی کے غیبت کرتا ہے یا کسی کے خلاف کے بات کرتا ہے وہ اس کی کمزوری کا سب سے آخری پہلو ہوتا ہے اس کے نقص کا اور میں اس شخص کو استاد ہی تصریم نہیں کرتا جو بچے کو اپنے اخلاق اور اپنے پیار سے نہ ڈال سکتے ہیں اس استاد نے ڈنڈا اٹھایا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے علم سے بے بس ہے اس کے پاس علم نہیں لیا تعلیم و تربیت کے خوبصار میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں یہ بہت خوبصورت باتی ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت باتی ہوئی ہے یہی بھی ہم لیں گے بریک لیکن بریک سے پہلے this is the islam that we need to preach this is the message that we need to send out to the masses islam یہ ہے آپ مسجد میں جانے پہ جائے یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا تو تم دائل اسلام سے خارج ہو جائے please stop doing that islam اس سے بہت زیادہ بڑا اور وسیع اور بڑا محبت وڑا ریلیجن ہے let it be known to everyone چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھیں نور رمضان نہ بندگی میں بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلی کا ہے آرزوں کا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی سوحالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دوگے تمہارے دردرسے ہی دوگی ہے ہی دوگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز نظامت کے پاس کیا ہے بجز نظامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بس ان کی نسبت رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس سرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں صدا جو منیر کہیے انہیں صدا جو منیر کہیے جو سر بسر ہے کلامِ ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے کلامِ ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا تک بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت پورم شہزاد حرونی صاحب کی آواز میں سنا آپ نے اب ہم بات کریں گے بات کیا کریں گے ہمارے ساتھ ندیم سلامت صاحب مسود سلامت صاحب ہیں ہم کبالی سنتے ہیں کل بھی انہوں نے ہمیں کبالی سنا ہی بڑی سول فل کبالی تھی یہ سول فل کنیکشن تو سب وف کا کیا کونسپٹ ہے Thank you جی ایک تو کبالی درگاہوں کی منظور نظر ہے حضرت مہینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ اور حضرت اندام الدین اولیہ حضرت صاحب پاک کلیری اور جناب واس پاک یہ سارے سلسلے پھر آ جاتے ہیں اور گند شکر تک ہم آتے ہیں پھر درگاہوں پہ پاکستان میں بہت 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 بڑی درگاہیں ہیں قوالی کو یہ شرف حاصل ہے اور ہمیں خاص طور پر یہ بہت ہی بڑی عناعت ہے کہ ہمیں ہمیں رزق جو ملا ہے وہ درگاہوں کا ملا ہے وہ علیہ اکرام کا ملا ہے وہ ہمارے خون میں بستا ہے ہم جتنے بھی موڈن ہو جائیں جو بھی ہو جائیں لیکن ایک بنیادیں جو ہیں وہ خاجہ خاجگان کے لنگر سے منصوب ہیں محمد و آل محمد کے لنگر سے منصوب ہیں تو وہ ہمیں بہت ہی سٹرونگلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم ملتے ہیں کسی سے تو کسی سوفی کے سینگ نہیں ہوتے جی سوفی سوفی ہوتا ہے وہ کسی بھی گٹ اپ میں ہوتا ہے کسی طرح بھی ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ضرور چل جاتا ہے اور اچھا دل اچھا انسان کو جانچتے ہوئے آپ کو دیر نہیں لگتی یہی جانچ ہماری ہے کیونکہ قوالی فورتی آرڈینس سوفیہ کی آرڈینس اب تو خیر قوالی اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ایونٹ اس میں قوالی کو رکھا جاتا ہے پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ آیا ہے کہ قوالی سے اللہ پاک کا ذکر شروع ہوگا نبی پاک کا ذکر شروع ہوگا تو کھو سکتا ہے شادی میں اور برکتیں پڑھ جائیں تو بہت ساری شادیوں پہ آج کل اب تو بہت ٹرین بن جائے بہت ٹرینڈ بن گیا ٹرینڈ بن گیا ٹرینڈ بھی ایسے بن گیا جیسے آپ جب کسی کو اپنی کیٹرنگ کا آرڈر دے رہے ہوتے ہیں تو ان سے بھی پوچھ کہ آپ آپ قوالی کروائیں گے تو وہ قوالی کا بھی سلسلہ ہے اور یہ سارا سوفیہ کی وجہ سے ہم پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں لیکن ہم یہ بتا ہے ہم بہت عالی دل کے لوگ ہیں مان اللہ اسی عالی ذرفی کے ساتھ عالی دلیوں کے ساتھ ہمیں کچھ سنائیں آج ہماری ایک نات ہے جی ہم چونکہ اپنا جو تیار کیا ہوتا ہے وہ ہی ڈیفرنٹ ویرییشنز میں بلکل آج کی ویرییشن کل سے میں انہوں نے بہت ٹیکنیکل بھولا تھا اس وجہ سے اور اسی پہ جا رہا ہوں اور آپ کی نظر کر رہا ہوں اس کو ذرا melody wise بھی نوٹ کیجے گا اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ذرا Thank you very much تو نوٹ اس کرتے ہیں موسیقی 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 امیدہ موسیقی ہاں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا برہ ہاں مجھ میں نے کوئی بان نہیں مجھے رکھتے ہیں کمی والے نگاہ میں 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 مجھے رکھتے ہیں مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ یہ قرم ہے میرے حبوں کا نہ تو میرا قول کا مال ہے نہ دخل ہے اس زیوروں کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ مجھے رکھتے ہیں میرے حبوں کا نہ تو میرا قول کا مال ہے نہ دخل ہے اس میں ضرور کا مجھے حق نے پکشی ہے بردری میری دھوکوں میں سکنگری مجھے حق نے پکشی ہے بردری میری دھوکوں میں سکنگری مجھے حق نے پکشی ہے بردری میری دھوکوں میں سکنگری مجھے ہر ہر بیر بکشی ہے بردری میری دھوکوں میں سکنگری یہ جہاں نگاہ کیوں چچے یہ جہاں نگاہ کیوں چچے میں گدا ہوں اپنے حضور کا یہ جہاں نگاہ کیوں چچے میں گدا ہوں اپنے حضور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ قرار ہے حضور کا مجھے کیوں نہ اپنے حضور کی 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 میری دل میں عشق رسول ہے میری دل میں عشق رسول ہے میرا جل غزانہ ہے بھول کا مجھے کیوں نہ اپنے حضور کا میری دل میں عشق رسول ہے میرے دل خزانہ ہے بھول کا اور یا رسول کا